اسلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور آج چوبیس مارچ کے دن ہے تو میں حرم گیا تھا اور حرم کھولا تھا حرم کے اندر جانے کی ساری جرنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح گیا اور کب کیسے واپس آیا تو ہر چیز اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کی ابھی تک تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پہ اوکے کر دیں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت اچھی ویڈیوز مکہ کے بارے میں زیارتوں کے بارے میں مدینہ تائف تو ایسی ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا انشاءاللہ اس لئے بیل کے آئیکن پہ ضرور اوکے کرنا تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں یوٹیوب پر آپ کو نوٹیفکیشن آجے تو آج اثر کے بعد میں گیا ہوں یہاں سے گھر سے نکلا ہوں اور اپنے ایک دوست کے گھر کے پاس اپنی گاڑی پارک کی ہے پھر اس کے سات تو اس کے ساتھ میں بائیک میں گیا ہوں تو اس کی ساری ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہیں تو پہلے میں جاتا ہوں وہ سائد ہے سفا مروھا والی سائد جو sore heb صرف مکہ کی حرم کی تو اسی سائد سے میں جا رہا ہوں اسwwی سائیڈ سے میں جا رہا ہوں اسی ویڈی طرح اس arrest دیکھ سکتے ہیں تیارتوں کے لئے لیکن سامنے حرم کے قریبрев're تو آپ دیکھ رہے ہیں بائیک بنے corona کو ڈالوں سے ایک بھی فیوٹے جھا رہے ہیں اس اسے فٹی Frauen جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پہلے راستہ بند تھا یعنی کہ جو ویڈیو میں نے بنائی تھی تقریباً انیس مارچ کے بعد والی جو ویڈیو تھی پہتہ نہیں وہ اکیس مارچ کی تھی ہاں اکیس مارچ والے دن جو ویڈیو بنائی تھی وہ یہی سے راستہ بند تھا یہی جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو یہاں سے تو انٹر نہیں ہو سکے کیونکہ راستہ بند تھا تو ہم لوگ جا رہے ہیں حرم کی دوسری سائٹ سے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے یہ وہ جگہ تھی اور وہاں سے آگے کی طرف جا رہے ہیں حرم اس ٹیم ہمارے رائٹ پہ ہے تو یہ سامنے ٹنلز ہیں اس ٹنل کو کراس کر کے دوسری سائٹ سے ہم جائیں گے ابھی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹنل ہے یہ وہ ٹنل ہے جو عزیزیہ سے آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر میٹرو سسٹم چلتا ہے بسوں کا یہاں پر آکے بسیں کھڑی ہوتی ہیں جب حاجی ہوتے ہیں عزیزیہ میں تو ان کو لے کے آتی ہیں بسیں اور یہ ٹنل اس کے لئے یوز کرتے ہیں یہ عام ٹرافک کے لئے ٹنل نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر دو ٹنلز کے درمیان میں سے راستہ تھا اوپر کی طرف جانے کو تاکہ ہم باب اجیاد کی طرف جا سکیں یا اجیاد کی طرف اجیاد کا جو علاقہ ہے حرم کے پاس یہ اس ٹیم کنگ عبدالعزیز روڈ آگیا ہے سامنے اور ہماری بیک سائٹ پہ عزیزیہ ہے اور سامنے جائیں تو حرم ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ آئے گا سامنے اور یہ رویال پیلس بھی ہے ہمارے رائٹ سائٹ پہ تو یہاں سے ہم لوگ ابھی نیچے جائیں گے حرم میں جو حرم کے نیچے ٹنل ہے جو ابھی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی نا اس میں اس ٹنل کی فوٹو بھی میں نے ڈالی تھی یہاں سے میں گیا تھا ابھی ٹنل میں انٹر ہو گئے ہیں ہم تو یہاں پر ٹنل میں سب سے پہلے یہاں پر پارکنگ تھی وہ تو بند تھی تو ابھی آگے جب جائیں گے رائٹ پہ یا لیفٹ پہ جو ہے وہ کنگ فاہد کیٹ کی طرف جانے کے لیے پارکنگ جو ہے وہ کھولی ہوتی ہے تو ہم نے اپنی بائک وہاں پر رکا دی ہے نیچے اور ابھی چار بچ کے سنتالیس منٹ ہیں تو ہم کنگ فاہد والی سائٹ سے جا رہے ہیں نیچے پارکنگ میں اپنی بائک رکا ہی ہے اور ابھی جا رہے ہیں اوپر تو سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ملینیم ہوتل ہے اس کو شرکہ مکہ بھی کہتے ہیں سات میں کلوک ٹاور ہے تو مکہ ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں یہ جو یہ والا مکہ ٹاور ہے اور رائٹ پہ وہاں پر وہ تھا دار توحید کنگ فاہد گیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہی سے ہی راستہ کھولا تھا تو بلکل تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اندر جاننے دے رہے تھے بہت ہی کم یعنی کہ پچاس پچاس آدمی کو اندر جاننے دے رہے تھے تو اس ٹیم ہم کنگ فاہد گیٹ کے پاس آگئے ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں باب ملک فاہد اور اندر انٹر ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم ہارم بلکل خالی ہے بلکل خالی ظاہر کوئی بھی نہیں ہے اور کلین بھی ہٹا دی ہیں ہارم میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل حرم خالی ہے اس ٹیم پر یہ دیکھیں یہ جو زمزم والی جگہ تھی نا یہ بھی ابھی بند پڑی ہے کیونکہ زمزم ابھی جو ہے وہ نہیں پلارے لوگوں کو یہاں سے نیچے اتریں مطاف کی طرف جانے کے لئے یہاں پر تواف کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کام لوگ ہیں تواف میں یعنی کہ جتنے تھوڑے سے لوگوں کو وہ لوگ انٹر ہونے دے رہے تھے تو وہی لوگ تھے تواف میں یہاں پر میرے اندازے کے مطابق صرف پچاس ہاتمی تھے تواف میں وہ جب پچاس لوگ تواف کر لیتے ہیں ان کو نکال کے پھر اور پچاس لوگوں کو اندر آنے کا موقع دیتے ہیں میرے اندازے کے مطابق صرف پچاس ہاتمی تھے تواف میں اور بے حد سکون تھا بے حد سکون یعنی کہ جب اتنا سکون تھا اور اتنی خاموشی تھی گیا ہے آپ چلتے ہیں پاؤں کی جو آواز آتی ہیں نا تھوڑی سی نیچے فرش پر لگنے کی وہ بھی آواز صاف سنائی دیتی تھی اگر کوئی کعبے کے دوسری طرف بھی کھڑا ہوگے اگر کسی کو بالکل ہلکی آواز میں بھی بلائے نا تو وہ بھی سنائی دے گا بہت خاموشی اور ایک دم حدو کا عالم تھا یہ عبدالحیم صاحب ہیں ان کے ساتھ میں گیا تھے یہ میرے دوست ہیں اور بھائی بھی تو اس ٹیم پہ چھے بچ کے دس منٹ ہیں اور تواف الحمدللہ ختم ہو گیا آپ کو میں گھڑی اس ٹیم اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم کا بھی پتہ چل جائے اور ڈیٹ بھی آپ دیکھنے تاکہ آپ کو مس گائیڈ کوئی نہ کرے کہ تواف نہیں چل رہا یا لوگ تواف نہیں کر رہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو موسیقی 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 تواف ہو گئے اور ہم جا رہے ہیں باہر واپس جلدی تھی ہمیں تھوڑی سی کیونکہ سات بجے ابھی جو ہے اپنا بند کر دیتے ہیں کرفیو لگ جاتا ہے سات بجے تو شام سات سے صبح چھے بجے تک کرفیو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے جلدی گھر بھی پہنچنا تھا تو اس لیے ابھی جلدی جلدی میں جا رہے ہیں اور جو واپس جاتے ہوئے ایکلیپس میں بنا سکتا ہوں وہ بنا رہا ہوں یہ اسی راستے سے واپس جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے لیکن جو ہے باہر نکلنے کے لیے ساتھ والا گیٹ تھا اس لیے تو کنگ فار گیٹ سے انٹر ہوئے تھے ابھی اس کے ساتھ والے گیٹ سے باہر جا رہے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم کا باہر جانے کا راستہ ہے یہ وہی راستہ نہیں ہے جہاں سے انٹر ہوئے ہیں یہ دوسرا ہے اور سائٹوں پہ آپ اگر دیکھیں تو بلکل حرم خالی ہے بلکل خالی ہے اور یہ جو بڑی چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پہ بیٹھ کے درس ہوتا ہے یعنی کہ قرآن و سنت جو ہے سکھایا جاتا ہے لوگوں کو تو یہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے اسی چیز کے درس کی جو بڑی بڑی کرسیاں پڑی ہیں یہاں پر جو استاد ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے اور دوسرے شاگر جو ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں اور درس ہوتا ہے یہاں پر تو یہ اس چیز کی کرسیاں پڑی تھی بڑی بڑی یہاں پر سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ پہ تو یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کے اوپر صفت العمرہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو عمرے کا طریقہ بتاتے ہیں اور کتابیں وغیرہ بھی بانٹھتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر تو اس طرح ہم لوگ باہر آگئے الحمدللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبد الرحیم صاحب جا رہے ہیں ساتھ میرے اور جہاں سے ہم آئے تھے وہیں سے واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جس راستے سے ہم آئے تھے اسی راستے سے یہ ابھی واپس جا رہے ہیں یہ کنگ عبداللہ والی سائیڈ ہے جو نہیں ایکسٹینشن بن رہی ہے اور یہ جبل عمر اور یہ دار توحید اور یہ عبد الرحیم صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام سر ماشاءاللہ آپ بائک بہت اچھی چلاتے ہیں اچھی چلاتے ہیں یہ بچپن سے چلاتے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو بھی اور بائک کو بھی نہیں بس بائک اللہ معاف کرے ہمیں کے اچھے چلاتے ہیں موسیقی 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 تو ہم لوگ ابھی بائک لے لیے اور نکر رہے ہیں یہاں سے جس ٹینل میں ہم نے نیچے پارکنگ میں کھڑی کی تھی بائک پارک کی تھی وہیں سے یہ بھی ہم باہر جا رہے ہیں جبل کعبہ والے روڈ سے باہر نکلیں گے یہاں سے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں سامنے جبل کعبہ والا روڈ ہے اور وہاں سے پھر ہم جبل کعبہ والے روڈ پہ نکل کے پھر ہم لیفٹ گئے ہیں یہاں پر امال خورا روڈ جو ہے وہاں سے تو وہاں سے عبد الرحیم نے کوئی لینا تھا کھانے کی کوئی چیز لینی تھی جو اسے عربی میں معصوب کہتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کیسے کیسے ہوتا ہے لمبی کہانی ہے لیکن کسی دن آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ معصوب کھانے جاؤں گا تو عرب کے کھانے بھی آپ کو ہیستہ ہیستہ آگے دکھاؤں گا یہ کرونا کا کھیل تھوڑا ختم ہو نا تو ہم فری ہوں تو میں آپ کو انشاءاللہ مکہ بھی گھماؤں گا اور مکہ کے کھانے اور اچھی چیزیں جو ہیں اچھے ہوتل یہ وہ سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا بے فکر ہو جائیں آپ اچھے کھانے کے ہوتل اور اچھے رہنے کے ہوتل سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا مکہ کا انشاءاللہ تو یہ ملکورا والے روڈ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ سیدھا تو آگے ابو زید ہوتل ہے وہاں پر جائیں گے اور کچھ کھانے کا لینا تھا آرڈر کیا تھا عبد الرحیم نے تو وہ لیں گے ابھی اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر کو جائیں گے ابھی سورج ڈوب رہے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہوتل پہ پہنچ گئے ہیں ابو زید ہوتل ہے اور آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو یہاں پر یہ جو ہوتل ہے انہوں نے دروازے بند کی ہوئے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں کھڑکیوں سے ہی سامان جو ہے وہ دیتے ہیں اور لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ تھا معصوب جو آرڈر کیا تھا عبد الرحیم صاحب نے ماشاءاللہ بھی کھانے تو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ معصوب اس کو کہتے ہیں باقی انشاءاللہ کسی دن میں کھانے آؤں گا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور کیسے بنتا ہے یہ بھی ضرور دکھاؤں گا مہین چیز تو یہ ہے کہ کیسے بنتا ہے آپ دیکھیں تو ابھی جائیں گے اپنی بائک پہ اور یہ جو زمزم والا پانی انہوں نے اٹھایا ہوئے ہیں عبد الرحیم صاحب نے یہ حرم میں بانٹ رہے تھے کیونکہ ابھی وہ پانی پی تو نہیں سکتے وہاں پر جو لگے ہوئے ہیں اور جو چھوٹے تلاجے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے تو اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں بانٹ رہے تھے پانی کی زمزم کی جیسے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بوتل میں لے کے آیا ہوں زمزم کی پانی کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوتل دیکھیں یہ ہے بوتل زمزم کی یہ حرم بانٹ رہے تھے افیری میں صاحب زہر افیری ہوگا اس پر لکھا ہوا ہے کہ نوٹ فور سیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ زمزم کی بوتل ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں جو بانٹ رہے ہیں یہ دیکھیں انگلیش میری صرف سے لکھا ہوا تو آپ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اپنی گاڑی کے پاس یہ ہے اپنی گاڑی اور آپ پیٹھتے ہیں گاڑی پہ اور چاہتے ہیں گھر عبد الرحیم صاحب کا بہت ہی شکری ہے ان کے ساتھ گئے ہمیں بائیک پہ اور یہ آپ بوتل دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ کو میں نے دکھائی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہیں وہ پائیڈ سے جو ویڈیو بنائی تھی تو اس طرح رہا آج کا خوبصورت سفر الحمدللہ حرم شریف کا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں کوئی اگر بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جن بھائیوں نے بہنوں نے دوستوں نے جنہوں نے بھی خواتین و حضرات نے جنہوں نے بھی دعا کے لئے کہا تھا میں نے مجموعی طور پر سب کے لئے دعا کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اگر آپ نے ابھی تک طائف والی زیارت کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ یہ ویڈیو آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس دائرے پر اوکے کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر دبا دیں اور لائف بھی کر دیں تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ